آ چکا ہے جس بے دربی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ ہمارے سامنے فوٹیج آپ نے بھی دیکھی میرے پاس آئی میری تو حمد ناوستے کی دیکھنے کی بہ خدا پھرہنی کتنے منٹ کی تھی میں نے بڑھا بڑھا تر ہارڈلی تیس سیکنڈ دیکھی ہوگی اور میرے رونکھیں کھڑے ہوگی یہ بربریت نئی شہ نہیں یہ ہوتا رہا ہمارے بلک کے اندر اور یہ تو چلیں وہ آگیا ریکارڈ پر تو مجھے اور آپ کو پتا چلا انٹیئر سن انٹیئر پنجاب کی جاننے والے زیادہ بتا سکیں گے وہاں جو کچھ بربریت ہوا کرتی اس سے لے کے اوپر تک آئیں یہ رینجرز کراچی میں ان کا ہیڈکارٹر ادھر ہے نا نام گورنمنٹ کامرس کالیش کے برادر روزانہ میرے راستے میں آتا ہے ہر چند دنوں کے بعد ان کے بینرس لگے ہوتے ہیں گھدہ گاڑی کی ریس یہ کرواتے ہیں کراچی سائیکل کی ریس یہ کرواتے ہیں اونٹ گاڑی کی ریس یہ کرواتے ہیں فوٹبال کا کیل یہ کرواتے ہیں تمہیں اس کام کیلئے پٹھائے گئے پچاس کروڑ کا مطالبہ کہتا ہے ڈی جی رینجرز نے کہ ہمیں مل جائے نا کراچی میں امن و امانہ قائم کرتے ہیں ہمارے شہر کے بچوں کے سکولوں کالجز پارٹس پر یہ قفضے کر کے بیٹھے اس کا حاصل ہونا کیا چاہیے تھا اتنی تو بھی ریسورس نہیں دیتے تو ہماری جان و مال کی افادت کر دے نا اور تمہاری بھت پر خوریاں شروع ہو گئے چکی ہیں وہ سعودی کانسلیٹ کا راستہ بن دوا وہاں پیسے پیسے بھٹوڑنا شروع کر دیا تھا موٹسائیکل والوں سے گاڑیوں والوں اس کام کے لئے تمہیں آپ پر پوائنٹ کیا گیا تھا اور شہر کون دے رہا اوپر والا وہ سو موٹو ایکشن لیا ہے غالمان چیف جسٹس نے لیکن وہ سیکرٹری داخلہ کیا تھا ہم نہیں اس کو برطرف کرتے ڈی جی رینجرز کو اب یہ حرکت ہو رہی ہے ہمارے ملکے لیکن آپ اس کو پیچھے لے کے جائیں پیسوں کے خاطر یعنی پیسے کھلا کر بدماشی کرانا یہ امریکہ کر رہے ہیں ہمارے حکمران کر رہے ہیں ہماری افواج کر رہی ہیں اور پولیس والے بھی دھندے کھا پھائیں وہ پہلے زمانے میں لطیفہ تھا کہ پولیس اور انجرز پولیس کیوں دیر سے پہنچتی ہے کہتے ہیں کپڑے بدل کر آنے میں ٹائم لگتا ہے بات سمجھ رہے ہیں یہی دھندے کرتے ہیں حرکتیں یہی کرتے ہیں ساری لوٹ مار کی پھر آتے ہیں تو کپڑے بدل کر آنے میں ٹائم لگتا ہے ایک زیکٹ یہ معامل ہے قانون کے نافذ کرنے والے اور جانوں کے حفاظت بمابور یہ حرکتیں کریں گے تو پھر پھر نہ کوئی کہے کہ بندھما کا کیوں ہوتا ہے یہ کوسس ہیں جس بھائی کے بھائی کو شہید کیا گیا مار ڈالا گیا اس کے لئے جذبات بھی پیتا ہوں نورٹن ایریاز میں تم ڈرونز ہمزے کراؤ گے ادھر ادھر تم مروا ہوگے لوگوں کو پھر تم کہتا ہوں کہ یہ سارا کی ریاکشنز کیوں آتے ہیں ٹھیک ہے باہر والے میں یوز بھی کریں گے یہ مجھو کیاوس در کیاوس انتشار در انتشار پیدا ہوتا چلا جائے لیکن ہوگا کیا فٹیجز کل پر سوے تک چلیں گی دو تین دن کے لئے ٹاپک مل جائے گا اخبار والوں کو اور میڈیا والوں کو مجھے بھی ڈسکشن کا آج پوائنٹ بل گیا میں نے جمعہ میں بھی کر دیا آج بھی کر لیا چار دن کے بعد کیا ہوگا حالات معمولائیس ہو جائے گی کوئی ایشو نہیں تو آخر کب تک یہاں ہم کہتے ہیں کہ جب تک چل لوگوں کو لٹکایا نہیں جائے گا جب اسلام کہتے ہیں کہ لٹکاؤ اسلام کہتے ہیں کہ برس ارے ہم سزائیں دو تو لوگ مزاک ہوڑاتے ہیں مولوی لٹکانے کی باتیں کرتے ہیں سزاؤں کی بات کرتے ہیں تشدد کی بات کرتے ہیں کوئی جس کو لٹکا دیا جائے گا اس کے بھائی کا کیا ہوگا اس کی بیوی کا کیا ہوگا اس کے بچوں کا کیا ہوگا جو مظلوم مر رہے ہیں وہ انسان نہیں ان کا کیا ہوگا یہ نہیں سوچتے گئے تو ایک تو یہ کہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کا نفاظ جب تک نہیں ہوگا یہ جان مال عزت عبر و محفوظ نہیں رہا اور سو بات ہوگی ایک بات جب تک یہ ظالمانہ نظام ختم نہ ہو جس میں بندوں کی اکمرانی قائم اور انسان غلام بن کر جیتیں سندھ اسمبلی کے گیٹ پر دروازے کے لئے دس کروڑ روپے کا اسٹیمیٹ آیا گھر کے پیچھے یہ میرے دس کروڑ کا دروازے بے اسٹیمیٹ اور دو ہزار پانچ میں سندھ میں پر ڈے دس خودکشیں ریکارڈ ہوئیں بجٹ کا جو بیڑا غرق کی ہے وہ آپ کے سامنے میرے سامنے یہ سارے مسائل جو ہیں گھمبیر لیکن ٹاپ پر مسئلہ کیا ہے تان وہیں آکے چورتی ہم ہیں مسلمان اپنی امت پر قیاس اقوام مغرش سے نہ کر خاص ہے ترقیم میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ کا مسئلہ یہی ہے جب تک ہم اللہ کے طرف نہیں لوٹتے اس کے دیئے نظام کو یہاں پر نافذ انقلاب انقلاب کی باتیں تو بہت ہو رہی کون سے انقلاب سارے عظمودہ ہیں یہ سارے کے سارے یہ چہرے اگر بدل کے پھر وہی مسائل ہو تو وہ انقلاب جس کو بس آزان ہوئی مکمل کرتے ہیں اسلامی نقلاب اس کی جدو جو ہوتا ہے کب ہوتا وہ اللہ بہتر جانتا ہے پائدار حل ہوئی ہے ونہاں پھوڑے یہاں پر نکلے مرم لگا دی ہے یہاں نکلا مرم لگا دی ہے یہاں نکلا مرم لگا دی ہے پائدار ترین کام ہوئی ہے اللہ کے مدد تبیہ آئے گی مسئلے تبیہ صدریں گے ابھی زمین پر جس کو ہم نے اللہ کے نام پڑھ لیا یہاں پر اللہ کا دین قائم ہو اور آخری بار یہ توفان اس کو ہم نے آزان ہوئی سنحل کے بولنا ہو اس کو ہم نے ایڈوینچر بنا لیا ہے ابھی ایک میسیج آیا شام میں میرے پاس اس دفعہ اگنور نہ کریں توفان کو اس دفعہ اگنور نہ کریں وہ میں میسیج بیک کروں گا اس بچے کو بڑا غلط میسیج اس نے بھیجائے اگنور نہ کریں اس دفعہ توفان کو کیوں؟ اس توفان کے ساتھ اسامہ برامت نہ ہو جائے یہ لینڈیج ہے ہماری یہ ہماری گفتگو کا انداز اس بچے کے پاس بھی کئی سے پڑا لکھا بچہ ہے اس کنانچی نیورس رجیز نے پاس آؤٹ ہوا ہوا ہے ٹائم نہیں تھا انہوں نے اس کو میں میسیج بیک کرتا کیا بھگواس کرتا ہوں اور لوگ پہنچے میں ہمیں آر سی لی کے اوپر کشنے سال کا مجھے یاد ہے سارے راستے بند کی ہوئے نکل نکل کے موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں وہ وکٹری کا نشان ہم فتح کر لیے ہیں کیا فتح کر لیے تو کہ دیکھتے ہیں کتنی اچھی لہریں اٹھتی ہیں توفان کے اندر اور اللہ کے رسول کا تقزی عمل کیا ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیز آنگیاں چلتی ہیں آپ سجدے میں ہوتے تھے کالی آنگیاں چلتی ہیں آپ سجدے میں ہوتے تھے اللہ کے رسول فرمایا قومعات پر بھی بادل آئے تھے خوشیں منا رہے تھے وہ لوگ حلہ گلہ کر رہے تھے انہی بادلوں میں عذاب تھا ان کے لئے اور آج ہمارے روئیہ ایسے اللہ ہمارے حال پر رہن کرے پستی کی انتہا در انتہا پر جا رہے ہیں اللہ ہمیں معاف رکھے ہمیں سمجھ آتی ہے ہم عمل کریں دوسروں کو سمجھائیں دوسروں تک پہنچائیں آگے تک بڑھائیں ان چیزوں کو کہ ہم اجتماعی طور پر جد تک اللہ کے طرف رجوع نہیں کریں گے اپنے روئی اور معاملے کو اللہ کے ساتھ درست نہیں کریں گے حالات سمجھ لیں گے نہیں اللہ مجھے اور آپ کو بھی تمام شروع سے محفوظ رکھے سچی توبہ کی توفیق دے اور دین کو تھامنے کی عمل کرنے کی پھیلانے کی اور اس کے نفاظ جد و جہد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر من قصیر جی دو تین علانات ہیں اور سوال جی پشنے صفحہ رہ گئے تھے پانچ سات منٹ لگا لے تھے انشاءاللہ کچھ سوالات اگر ہوں تو پوچھیں